آج میں آپ لوگوں کو دکھانے ملا ہوں مکہ کی افطاریاں مکہ کے پرانے محلے اور مکہ کے پرانے محلے کیسے سجائے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں اس خوشگوار مہینے میں جو کہ یہ بہت مزا آتا ہے ہم لوگوں کو دیکھ کے یہاں کی ابو ہوا یہاں کا ماحول سارا چینج ہوتا ہے سنو آئی رمضان کی ساتھیں بڑھاتی ہے اللہ ہانے نعمتیں ہے یہ مغفرت اور رحمت کا ماں نہیں اور کسی ماں کیوں عزمتیں شہر رمضان میں تقریباً بڑی عدد حجاج کی مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتی ہے اور کافی رش ہوتا ہے کافی رونکیں ہوتی ہیں ہر ملک سے حج ہوتا ہے تو ہر نیشنلٹی ملنے کو آپ کو یہاں پہ دیکھتی ہے سبحان اللہ آپ لوگ یقین نہیں کرو گے رمضان سے ایک دن پہلے مطلب رمضان کی رات کو ایسی ایک عجیب ہوا تھی ایسا ایک ہوا میں چینجنگ تھی انداز تھا کہ میں خود یعنی عجیب محسوس ہوتا ہے کہ آج رات جو ہے رمضان کی رات ہے میں نے ایک دوست کو فون کی میں نے کہا یارا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کچھ ایسے تو جیسے جیسے دن گزرتے گئے پہلا رمضان دوسرا رمضان تو بڑی جو ہے وہ ایک روحانی قسم کی جو ہے وہ ہوا اور ماحول نظر آ رہا تھا اور یہ واقعی اس مبارک مہینے کی برکت ہے اس ہوتل کا تھوڑا سا اس ویڈیو میں جو ہے میں تچ دے دیتا ہوں مکہ کے ٹرینڈ ہوتلوں میں ماشاءاللہ یہ شمار ہوتا ہے مکہ کی ایسی مشہور جگہ ہیں جہاں پر ہر رمضان میں افطار کرایا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر افطار کرایا جاتا ہے اور بہت بڑی عدد جہاں پر آتی ہے اور افطار کرتی ہے ماشاءاللہ ہر کسی کو ایک پارسل چاول کا پانی اور روٹی اور ان کے پاس یہ خجور ہے اور یہ سموسے اور یہ ایک لبن یہ جوس ملے گا ہے شوربہ روح بی بی یہ شوربہ ہے گندم کا شوربہ ہوتا ہے میں یہاں پر کیوں آیا ہوں یہاں میرے ایک دوست ہے اور بہت مزیک ہے وہ اس کو ملتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں رمضان میں چلیں آ جائیں اس کو پتا ہے کہ میں ویڈیو بناتا ہوں یہ خود ہی فوکس کرے گا وہ وہاں پر کھڑا ہے وہ یہ ہو مکہ والوں کا بہت سپیشل جوس ہے جو ہم یہ پانچ رل کا حصہ خریدیں گے آ جائیں مکہ والوں نے افطار میں یہ نہیں پیانا تو روزہ نہیں ہوئی اس کا نام ہے سو بیا بہت تیسٹی ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے ماشاءاللہ تبارکاللہ رمضان کریم سمول اللہ تلاتین ماشاءاللہ یہ دیکھیں وہاں بھی وہی جوس بیچ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ رونکے بہت زبردست ہوتی ہیں ہمیں سال کے بارہ مینے کئی نہیں ملتی یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیس ہم لیں گے اور اس کو ٹیسٹ بھی کریں گے رمضان کی یہاں کی ماحول کی اور افطار کی میں نے اب لوگوں کو جگیں اور ماحول دکھایا سارا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میں خود بھی افطار کروں لیکن جو ہے آپ کو پتا ہے افطار جب تک فیملی کے ساتھ اپنوں کے ساتھ بیٹھ کر سفرے میں نہ کی جائے اور ان کی دعاوں میں شرکت نہ کی جائے تو پھر مزہ نہیں آتا مرحب اللہ حظیٰ خیر سلم سہ غال حظیٰ خیر دیکھو مغرب کا ٹائم جو ہے بلکل قریب ہونے والا ہے اور میں باہر روڈوں پر ہوں تو یہ ماشاءاللہ ان لوگوں نے اللہ حظیٰ خیر دے ایک پانی ایک لیو الڈی ایک میں جو پہلے بھی ملاوا تھا تو یہ دو ہو گئے الحمداللہ اذان ہو گئے بسم اللہ الرحمن اللہ بسم اللہ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کلوک ٹاور پر یہ گرین لیڈ تب بھی آن کرتے ہیں جب مسجد الحرام میں ازان ہوتی ہے لیکن اصل سین اب دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ نماز کے بعد عشاء کے نماز جب ختم ہوئی تو یہ نائٹ تھی رمضان کی نائٹ مطلب آج پہلی تراوی ہم لوگ پڑھنی تھی تو یہ ماشاءاللہ ساری لائٹنگ ان لوگوں نے آن کیوئی تھی بہت زبردست منزل تھا دیکھنے لائک تھا آپ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ نیٹ نائٹ اپنے محلے پہنچا تو دیکھا یہاں ماشاءاللہ رونکو نے یہاں بھی جنم لیا ہوتا یہ محلوں میں لیا کے ایک گیم ضروری رکھتے ہیں یہ بچے کھیلتے ہیں ایک گیم کا ایک ریان ہوتا ہے تو اس گیم کا نام ہے فرفیرہ بہت شونگ سے کھیلتے ہیں خوب شغل لگا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بچوں کے تو مزے لگے ہوتے ہیں بڑے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے گرین ٹی افتاری کے بعد ضرور یوز کیا کریں کیونکہ میجے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اب سے ضروری بات دوستو میجے آپ لوگوں کے کومنٹ اور رائے کی بہت شدت سے انتظار ہوتا ہے ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سب سے پہلے کر دیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کوئی اچھی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے فی امان اللہ